ہمارے ویڈیو آپ کو بات سانے مل سکے اجازت اللہ حافظ مرس پوکس میں ریکویسٹ آئیں اور مجھے کہا گیا کہ آپ نے یہ والی وظیفہ ہمیں بتائیں سورہ قریش کا تو آج جو میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے سورہ قریش یعنی کہ لی انافی قریش ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے لے کر تو اکتالیس مطبع تیسرے پارے میں یہ سورت ہے آپ نے پڑھ کر کسی خوشبو یعنی اتر کے اوپر یا کسی خوشبو کے اوپر آپ نے دم کر لینا ہے اکتالیس مذہبہ تھی آپ کے لیے ایک جادوی جو وظیفہ ہے یہ آپ کے لیے تیار ہو جائے گا بہت مائاب ہے آپ نے اس کے پر دم کر لینا ہے دم کر کے آپ نے جو تالیب ہے جس کو آپ بلانا چاہتے ہو یہ اس کے پاس آپ نے کپوں پر لگا کر بس اس کے پاس چلے جانا ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی وہ خوشبو اس کو نحسوس ہوگی اور خوشبو وہ سنگے گا تو وہ مسخر ہو جائے گا مسخر میں نے ہوتا ہے دیوانا ہو جانا ٹھیک ہے وہ مسخر ہو جائے گا اور جب تک آپ کے پاس وہ آ نہ جائے اور آپ سے اتنے دل کی بات کہنا دے اس کو سکون نہیں آئے گا پتے وقت آپ نے جو تالیب ہے مطلوب کا اپنے ذہن میں تصور رکھو کہنے کہ پتے وقت اپنے ذہن میں اس بات کا ضرور رکھو کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے میں نے کس مقصد کیلئے کیا ہے اللہ پاکہ اس کو قبول و منصور عطا فرمائے شریعت کی خلاف عمل نہ کیجئے گا یہ پہلی جو ہے سب سے بڑی قسم ہوتی ہے کہ شریعت کی خلاف عمل نہیں کریں گے سب سے پہلی شرائط میں سب سے بڑی شرط ہے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ناجائز کام کے لیے کسی بھی عمل کو استعمال نہ کریں تاکہ آپ کو کنا یا اللہ پاکہ کی نائاز کی کسی بھی آپ کو نہ کرنا پڑے اجازت دیں لائک کریں شیئر کریں کمرس کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والے تمام جو بات آنے آپ کو تاکہ ملک سکے اجازت دیں اللہ حافظ